واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتی بچیاں دے پرورش دے وچ ہو جاندی ہے جس کر کے انہوں دے بچے آگیا کارنے ہندے کامیاب نہیں ہندے عام زندگی دے وچ بہت سارے چنجٹنے چمی لینے اوس چکر دے وچ ماپیاں نوے پتہ نہیں لگ دا کہ اپنے بچیاں دے نال کس طرح رین ہے اکثر جڑی دنچریا وگڑیوں کر کے بچیاں دے نال صحیح ویارنے ہندہ اوس چکر دے وچ بچیاں دا پہ ایک خطری وچ چلا جاندہ ہے اجیسی موٹے طورتیں شیئے جائیں چیچیں لے کے آئے ہیں جیڑیاں ایک کس حرد ماپیاں نوے اپنے بچیاں دے نال نہیں کرنی چاہیے دی سب تو پہلی چیز ہے اپنے بچے دی تلنا کرنی کسی ہور دے بچے نہ ہر ایک انسان دا بہت ایک پدر وکھرا ہے ہر ایک انسان وکھرے طریقے نال سوچتا ہے کسی نوے کام کرن دا طریقہ بہت جلدی آجندا ہے او اوس کام دا ماسٹر بہت جلدی بنجندا ہے کسی نو سما لگدہ ہے اسے طریقے نال کسی بچے نو گنیت چنگا لگدہ ہے کسی نو بگیان سو اپنے بچے دی کدی دوسرے بچے نال تلنا نہ کرو اے تو ہر ڈیلی بہت فائرے دی جی جلوے گی دو جی گلتی جڑی نہیں کرنی او اے ہے کہ ایک ماپی نو اپنے بچے دا پالن پوسن کرنے میں لے بہت مشکلان دا سامنا کرنا پیندہ ہے پر اینا مشکلان دا ذکر اپنے بچے کلنا کرو جو دو اپنے بچے نو داستے ہیں کہ میں تیرے لیے آ کچھ کیتا تیرے لیے میں مارا سما ویکیا تیرے لیے میں فلانا کاما کیتا تا بچے دیوں تھے مان سکتا وگڑ جاندی ہے بچے نو اس طرح لگ دا ہے کہ میں اپنے ماپیان تھی ہون تک بوجھ رہا اے اس گال دے چاہ دیا وہ بچے خود نہ نفرت کرنا پیندے نہیں کیونکہ بچے دا مانتا مومبر گئے نا جو دو خود نو بوجھ محسوس کردہ ہے تا اس طرح مڑا سٹیپ بھی مڑا قدم بھی چک سکتا ہے سو بچے نو کدی نا دسو کہ توسری اس طرح کی کش کیتا ہے سیاڑے بچے جو دو وڈے ہو جاندے ہیں مچیور ہو جاندے ہیں انہوں خود با خود کلی کلی چیز پتا لگ دی ہے کہ میرے ماپی میرے لیے سب کش کردے رہے دیں تیجھی چیز ہے بچیاں دی سیت وکری وکری ہون دی ہے کوئی اپنے ہم عمر بچیاں تو زیادہ موٹا ہوندہ ہے کوئی ہم عمر بچیاں تو پتلا ہوندہ ہے اسے طریقے نا دا کوئی اپنے ہان دیاں بچیاں تو زیادہ لمبا ہو جاندہ ہے کہ کئیان دا قدر بہت کٹ گتی نا ودہ ہے قدر چسمت رہ جاندہ ہے اے جیڑی دے ہے اے پرماتمہ ولو پردان کی تھی ہے سو بچے نو او دی دے نا دے سیر نا مطلق قدی وی مارا نا بلو انہوں اے نہیں کہنا کہ اے تیری گلتی ہے کیونکہ اے پرماتمہ دے ہاتھ ہے تو سیکھی کر سکتے ہیں یہ تو انہوں لگ دا ہے کہ سیر تودی کمجور ہے اس نے دعا دواروں دعا سکتے ہیں یہ لگ دا ہے کہ سیر تودی لوٹ تو ودھ ہو رہی ہے تا ہمیں دوائی دوائی آ جا سکتے ہیں جان پھر اس نے کسرت والے پاس سلائے جا سکتے ہیں سو بچے نو دی سیر تا نہ مزاکٹ ہونے نو بچے نو اس دا جمعہ ورد ٹھہر ہونا ہے اگلی گل کئی ورح کی ہوتا ہے کہ بچے نو جدو ڈانٹ دیا اس دا ڈانٹ دیا منوبل ٹھٹ جاندہ ہے سو بچے نو ڈانٹنا بڑا جروری ہے پر ڈانٹ دیا کدی وسترہ نہیں آکھنا کہ تو زیرو ہے تو کچھ نہیں کر سکتا تو کامیاب نہیں ہو سکتا تو خالتو ہے تو زندگی دے وچہ پھلانا کامتے کدے بھی نہیں کر سکتا انہاں گلان دا خاص پریج رکھنا ہے بچے دا منوبل اکھ ور ہی ٹوٹ گیا او دوارہ کنڈڈا بہت ہی جیدہ مشکل ہے بہت یوکھا ہے اگلی گل کئی ورح کی ہوندہ ہے کہ بچے دن آل جدو گسے ہونے ہیں بچے ساڑی گل نہیں من رہا ہوندہ کیونکہ بچے تقریباً زدی ہوندے ہیں جو جد کر دے ہیں او دو بہت کچھ گسے دے وچہ ماں پہ بول دیں دے ہیں پر کدی بھی اس نو اس طرح نہ کہو کہ میں تیروں اپنے تو دور کر دینا ہے دور شاٹ ڈاؤن ہے میں تیر تو پلاش ڈال لینا ہے میرا تیرے متھے لگا نو جی نہیں کر دا بہت ساریاں یونیورسٹیاں دی ریسرچ اس طرح کہیں دی ہے کہ تُسی چنگے سمیدے وچ جو کچھ بول دیں او بچہ چیتے رکھے نہ رکھے مارے سمیدے وچ بول لی ہر ایک چیز بچہ چیتے رکھ سکتا او تُسی پاویں گسج کہہ رہے ہوں پر بچہ مان سکتا ہے کہ تُسی سچ موچوں سنو کدی دور کر دیوں گے جان دور کرنا برے سوچ رہے ہوں اس دے چال دیاں بچے دے اتے بہت مارا اثر پہندا سو اس چیتہ خاص تیان رکھنا ہے اگلی گل اگلی گل اے ہے کہ کدے بھی بچے نہ چوٹھی وعدے نہیں کرنے کئی وری کی ہندہ ہے کہ بچہ اپنی گل نہیں مان رہا ہندہ اسنو گل منا ہندے لی اپنے اگلی وعدہ کر دینے چوٹھا وعدہ ہندہ اے جہی چیز لیندہ کئی وری وعدہ کر دینے جیڑی اپنے بجڑ تو باہر ہندی ہے تے اپنے بارے سوچ رہے بھی نہیں پر بچے دا من رکھ لیں ایک خوالی کہہ دینے